محنت کی اور پسینے کی کمائی کھایا کرتے تھے خیت میں دن و رات کام کرتے تھے وہ لوگ بھی سود کی لانت میں گریفتار ہیں وہ کیا کرتے ہیں پانچ بیگا خیت یا ایک بیگا خیت یا پانچ ایکڑ خیت کسی کو دے دیتے ہیں یہ پانچ ایکڑ خیت آپ کے حوالے ہیں ہمیں پانچ کنتل ایک کنتل سو کلو کا پانچ کنتل ہمیں ہر فصل پر دے دینا جہوں کی فصل کے اوپر پانچ کنتل جہوں دے دینا دھان کی فصل پر پانچ کنتل دھان دے دینا اب بتائیے یہ سود نہیں ہے آپ نے متعین کر دیا کہ مجھے پانچ کنتل لینا ہے اور پانچ کنتل سے کم ہوا تو اصول یہ ہے شریعت کا کہ کسی بھی بے میں کسی بھی لین دین میں کسی بھی تجارتی معاملے میں متعاقدین میں سے متبایعین میں سے مشتری اور بائے میں سے خریدار اور خرید جو ہے دینے والے کے درمیان ہمیں سے کسی ایک کا نقصان ہو ایک کا فائدہ ہو تو وہ بے حرام ہے ایک کا فائدہ ایک کا نقصان ہو حرام ہو اس کو کہتے ہیں کٹاؤتی پر کھیت دینا تقریباً نائنٹی پرسنٹ کسان سود کی اس لانت میں گریفتار ہیں تو حصولِ رزق کے بنیادی ذرائع دو ہیں ایک ذرات ہے نائنٹی پرسنٹ کسان سود کی لانت میں گریفتار ہے مہا بھی حرام طریقے سے کم آ رہا ہے حرام طریقے سے کم آ کر کہ حرام لوگ میں اپنے پیٹ میں جائے اور حصولِ رزق کا دوسرا ذریعہ بزنس ہے تجارت نئی نئی شکلیں تجارت قسطوں پر چیزوں کو لینا بعض لوگ کہتے ہیں قسطوں پر اگر چیز لیدہ ہے تو جائز ہے لیکن میں نے غور کیا جہاں تک میری سمجھ میں ایک دلیل دے رہا ہوں یہ چشمہ ابھی لیجئے تو سو روپے کا ہے ابھی پیسہ دے دیجئے تو سو روپے کا ہے اور قسط پر لیجئے اگر ایک مہینے میں دے رہے ہیں ہفتہ ہفتہ کر کے دے رہے ہیں تو یہ ڈیڑھ سو روپے کا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پچاس روپے زیادہ آپ نے کس وجہ سے لیا کسی کا نام تو سود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی بی تقسی جائز ہے کیسے جائز ہے میں اس سمجھ میں تو نہیں آتا اسی طریقے سے بزنس کی نئے نئے قسم ہے آر سی ایم آر پی ایم ایم وے بی بی تقسی ایم وے تو بی مخاطرہ ہے اس میں لنک مرانی پڑتی ہے مطلعاً آپ نے پانچ ہزار روپے کا ہی جمع کر دیا یہ کمپنی کے لیے یا جو یہ کمپنی کھولے ہوئے ہیں آپ نے دے دیا ہوں اب آپ لنک نہیں بنا سکے تو وہ پیسہ گیا آپ کو وہ پیسہ واپس نہیں کرتے ہو لوگ تو آپ غور کریں گے تو یہ ساری کے سارے جو بزنس ہیں اس کا نام ابھی میں نے بتایا جیسے آر سی ایم ہے آر پی ایم ہے ایم وے ہے بغیرہ ہوئے ہیں شیئرز کے بہت سارے حصص کے بہت سارے اقسام ہیں جو ناجائز ہیں ہاں وہ شیئرز جائز ہیں وہ شیئر آپ خرید سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا پیسہ وہ ایسی کمپنی میں لگائیں گے جو کمپنی حلال تجارت کرتی ہے اور ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں ہیں ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے آپ کو پورا یقین ہے تو آپ کو شیئر خرید سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کی نائنٹی پرسنٹ جس طرح کسان زراعت کے معاملے میں سود میں مبتلا ہے اسی طریقے سے نائنٹی پرسنٹ مسلمان تجارت کے معاملے میں بھی سودی آکٹوپس کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں